لوگ اپنا طرز عمل اپناتے ہیں اور انہی کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں اور انہی کو اکرہ سے اپنے لیے آئیڈیل اور اپنا استاد بھی سمجھا جاتا ہے ان کو فالو بھی کیا جاتا ہے تو ہم بات کریں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سالار محمدی روحانی کافلہ حضرت غلام حسین قادری سجادہ نشین درگاہ لطیسیہ ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم جناب غلام حسین قادری صاحب اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ جناب آپ کو بہت بہت خوشحامدید کہتے ہیں پاکستان ٹیلیویجی نیوز میں بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک تو بہت سرے ایسے خاندان ہیں جن کی کفالت کر رہے ہیں ان کو راشن فرام کر رہے ہیں تو تھوڑا سا بتائیے کہ کس طرح سے اس جذبے کو ہم بڑھا سکتے ہیں ہمارے ناظرین جو سن رہے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کا جذبہ کیسے بڑھا سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا بہت بہت دین سوال ہے الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے فضل و کرم اور احسان کے ساتھ یہ موقع ملا جس میں میں اپنے ساتھیوں سمیت محمدی روحانی قابل اور دیدر اراغین کے ساتھ مل کے ہم نے اپنے علاقے کا سروے کیا شہر شہر جندر بھی گئے اور جہاں تک ممکن ہوا اہل سروس اور جو مالدار یا پیسہ رکھنے والے یا تازر پیشہ لوگ کے انہوں نے بڑی معاونت کی ہم نے مل کے لوگوں تک اس کام کو پہنچایا اور یہ وقت ہے کہ اس وقت جتنے بھی سرمایہ دار ہیں وہ اس دکھیاری امہ اور اس میں بلا تفریق جو ہے جو بھی آپ کے علاقہ کے اندر لوگ رہتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی مطلق ہے کوئی بھی مذہب ہے وہ انسانیت کے ناصر پر ان کی انداز ہونی جائیے ان کی ہیلپ ہونی جائیے اور بلکش وہ طبقہ جو مزدور تھے دھیاری لگانے والے تھے پانچ ساتھ سو رویہ لے کے آتے تھے آج وہ رک گئے ہیں ان کی انداز کے لیے سرمایہ داروں کو اور ایسے لوگوں کو بہت نکلنا چاہیے اس سے بہترین موقع مال خرچ کرنے کے اور کبھی نہیں ملے گا اور یہ سوال بھی قیامت والے دن ضرور رب تعالیٰ کرے گا کہ اے اہلِ مال بتاؤ تمہیں میں نے موقع دیا تھا تم نے میرے بندوں کا کتنا فیاء رکھا ہے اور یہ وقت ہے اللہ کی مغلوب کی شدمت کرنے کا جی قادر صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں مسلمان جو ہیں وہ علموہ اور مشاہش کی طرف توجہ کرتے ہیں ان سے رانوائی حاصل کرتے ہیں آج ایک ایسا وقت ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی دوائی موجود نہیں ہے کوئی ویکسین نہیں ہے تو ایک ہی بات جو دنیا بھر میں سامنے آ رہی اس پر کنسنسس ہے وہ یہ ہے سوشل ڈسٹنسنگ اپنے آپ کو دوسروں سے دور رکھئے تاکہ یہ وائرس پھیلے نہ اس حوالے سے آپ مذہبی حوالے سے خاص طور پر میں بات کروں گا کچھ اجتماعات ہیں ہمارے مساجد میں اب رمضان شروع ہونے والا ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کو کیا رہنمائی دیتے ہیں اس حوالے سے میں نے پہلے بھی کئی جگہوں پر یہ گھوٹی ہے کہ یہ وائرس اور یہ بابا تو ابھی آئی ہے لیکن ہمارے آقا نبی کریم رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے طریقہ کار کے مطابق جس طرح انہوں نے جنگی گزاری ہو صحابہ اسلام سبحان اللہ تعالی اسمائین نے دیکھا اور وہ امت کو وہ علم دیا جس کے اندر آپ نے بھی وبائی امراض سے بچنے کے لیے اور وبائی مریضوں کے پاس جانے کے لیے آپ کے عقامات موجود ہیں علماء یہ جانتے ہیں آپ نے اس کے بارے میں عقامات دی ہیں کہ اس میں پاسرہ رکھا جائے اور روکا جائے جب اسی علاقے میں وبا پھیل جائے تو وہ لوگ اس علاقے کے باہر نہ جائیں اور باہر کے لوگ وہاں پر نہ ہیں اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ آپس میں سماجی طور پر ان کا ملنا جننا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا ان کی صحت کے لیے اس لیے اس کام کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روکا ہے اور اس کے اوپر عوام کو چاہیے کہ وہ تعاون کریں اسماعات سے رکھیں اور ایسے جگہوں پر نہ جائیں جہاں پر ایسی گیترنگ یا ایسا معاملہ ہے یا پبلک پلیس سالی جگہیں ہیں وہاں پہ حفاظی صدا بیر ماسک ویرہ یا حکومت نے جو بھی اس پہ ایس اپیز بتائی ہیں یا علاقے کے اندر بتائی جا رہی ہیں اچھ پہ عمل عوام کو کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ حضرت اغلاح حسنین قادری صاحب سجادہ انچین برگائی رتی پہ آپ ہمارے صاحب موجود ہیں